ویزے کے بغیر کشتی سے آسٹریلیا آنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی شخص کو واپس لوٹا دیا جائے گا یا کسی ریجنل پروسیسنگ ملک ریجن میں دلخواستوں پر کاربائی کرنے والے ملک کو منتقل کر دیا جائے گا مندرجہ زیال معلومات ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جن کے تحفظ کے دعوان پر ریجنل پروسیسنگ ممالک میں غور کیا جا رہا ہے یہ معلومات ان لوگوں کے لیے ہیں جو پہلے ہی بغیر ویزے کے کشتی سے آسٹریلیا آ چکے ہیں اور جن کے تحفظ کے دعوان پر آسٹریلیا میں غور کیا جائے گا آسٹریلیا میں ہونا ایک فائدہ کی بات تو ہے لیکن یہ حق نہیں ہے آپ کا طرز عمل یعنی آپ کیا کرتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں اہم ہے آپ کے طرز عمل سے اس پر اثر پڑ سکتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ آسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں اور کیا آپ حراست میں رہیں گے یا عام معاشرے میں سب لوگوں کے لیے آسٹریلیا کے قوانین پر عمل کرنا اور ذمہ داری دکھانا ضروری ہے گھر میں بھی اور باہر کے لوگوں میں بھی قوانین آسٹریلیاں معاشرے کو پر امن اور سب کے لیے محفوظ بناتے ہیں آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور آسٹریلیا میں کونسی باتیں قانون کے خلاف ہیں ان میں سے کچھ ذمہ داریاں اور قوانین آپ کے وطن سے مختلف ہو سکتے ہیں آسٹریلیا میں بعض طرح کا طرز عمل ناقابل قبول ہے ناقابل قبول طرز عمل میں یہ شامل ہیں مار پیٹ کرنا املاک کو نقصان پہچانا کسی سرکاری افسر سے جھوٹ بولنا جالی شراختی کاغذات یا غلط معلومات دینا آسٹریلیا میں لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے اس میں عورتوں، بچوں اور مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا شامل ہے کسی کی دعوت کے بغیر جسمانی طور پر قریب نہ آئیں اور نہ ہی دوسروں کے ساتھ گالیاں یا دھمکانے والے الفاظ استعمال کریں نہ ہی جنسی فقریں اچھا لیں آپ جو کچھ کرتے ہیں اور جس طرح پیش آتے ہیں اس کے لیے آپ خود ذمہ دار ہیں چاہے آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کا طرز عمل غلط تھا چاہے آپ شراب یا نشا اور عدویات کے اثر میں تھے یا چاہے آپ سے غلطی ہوئی تھی اپنے بھروسے کے لوگوں کے ساتھ آسٹریلیا کے رواجوں اور تہذیب کے بارے میں بات کریں کھل کر بات کریں اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو سوالات پوچھیں اگر آپ کو ویزا ملا ہے تو آپ کے لیے ویزے کی شرائط کی پابندی کرنا ضروری ہے یہ شرائط ویزا گرانٹ لیٹر میں لکھی ہوتی ہیں تاقید ہے کہ آپ یہ شرائط سمجھ لیں اگر آپ کو بریجنگ ویزا ملا ہے تو آپ کے ویزے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوگی کہ آپ طرز عمل کے اس ذابطے کی پابندی کریں ویزے کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں جن میں آپ کا ویزا منسوخ ہونا بھی شامل ہے اگر آپ کا ویزا منسوخ ہو جائے تو آپ کو واپس امیگریشن کی حراست میں لے لیا جائے گا اگر آپ کو اپنے ویزے کی شرائط سمجھ نہ آئیں تو کسی امیگریشن آفیسر یا سروس پروائیڈر یعنی خدمات مہیا کرنے والے سے پوچھیں وہ آپ کو مزید معلومات دے سکیں گے معلومات یہاں دستیاب ہیں www.immi.gov.au slash IMA